حدیث نمبر 3649 بابو نقش الخاتمی انگوٹھی کے نقش کا بیان کہ چاندی کی انگوٹھی پہننے کی مردوں کے لئے اجازت ہے حدثنا ابو بکر بن ابو شیبت حدثنا صفیان بن عینتان ایوب بن موسان نافین بن عمر اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من ورق ثم نقش فیہ محمد رسول اللہ فقال لا ينقش احد على نقش خاتمی هذا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی پھر اس میں یہ کندہ کروایا اس میں یہ لکھایا اس انگوٹھی میں آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نقش اس کو کندہ کرایا اور فرمایا یہ نقش کوئی اور نہ کھدائے یعنی اگر کوئی انگوٹھی بنائے تو اس میں محمد رسول اللہ نہ لکھوائے یہ انگوٹھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال باکمال تک آپ کے دست مبارک میں رہی آپ انگوٹھی پہنا کرتے تھے چاندی کی پھر وہ انگوٹھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہی پھر حضرت عمر کے پاس پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی آخر خلافت تک رہی خلافت سے آپ کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے بیئرِ عریس ایک کوئن کا نام ہے عریس اس کوئن کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے اور انگوٹھی کو حرکت دے رہے تھے کہ اچانک وہ انگوٹھی کوئے میں گم ہو گئی کوئے میں گر گئی چند تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل سکی اسی روز سے پھر خلافت میں تزلزل شروع ہوا گویا اس انگوٹھی کی تاثیر اور اس کی برکت سے جو اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا خلافت راشدہ چل رہی تھی اور امن و سکون کے ساتھ اور پوری حکمت عملی کے ساتھ خلافت راشدہ کا سلسلہ جاری تھا جب سے وہ انگوٹھی گم ہو گئی اس وقت سے تزلزل اور انحتاط شروع ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس وقت سے گراوٹ آنا شروع ہو گئی اور جو استحکام پائیداری مضبوطی جو تھی خلافت میں وہاں سے پھر جب وہ انگوٹھی گم ہو گئی اس کوئے میں گر گئی اور ملی نہیں تلاش کرنے کے باوجود تو وہاں سے پھر خلافت کمزور ہوتی چلے گئی اور دوسرا حصہ جو اس حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ کندہ کروایا لکھوایا تھا اور یہ فرمایا کہ کوئی میری اس انگوٹھی کی طرح انگوٹھی نہ بنائے یعنی اپنی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ نہ لکھے کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کے سلسلے میں بادشاہن وقت کے پاس خطوط روانہ فرمایا کرتے تھے تو ان خطوط پر اسٹامپ لگانے کے لیے آپ انگوٹھی کا استعمال فرماتے اور انگوٹھی کا نقش اس خط پر جب لگا دیا جاتا تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط بھیجا جا رہا ہے اس لیے بعض محدث نے فرمایا کہ اب محمد و رسول اللہ انگوٹھی پر لکھنا مکروح نہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیاتِ طیبہ میں اگر لکھتے تو تو وہاں پر التباس باقی رہتا یا شباہ ہوتا کہ یہ انگوٹھی کا نقش یہ انگوٹھی کا جو اسٹامپ ہے بطور اسٹامپ جو استعمال کی جا رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ہے یا کسی اور صحابی کی اسی لیے بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیاتِ طیبہ کے ساتھ اس کا حکم تھا کہ آپ جب تک ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں موجود رہے اس وقت تک محمد و رسول اللہ انگوٹھی پر نقش کروانا لکھنا منا تھا بعد میں اس کی اجازت ہے کیونکہ وہ شباہ باقی نہیں رہا شباہ یا شک حدیث نمبر 3640 حدثنا ابو بکر بن عبی شیبت حدثنا اسماعیل بن علیتان عبدالعزیز بن سحیب انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی تو فرمایا ہم نے ایک انگوٹھی بنائی ہے اور اس میں ایک نقش کر دیا ہے یہ نقش کوئی اور نہ کرے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی اور آپ نے اس کو انگلی میں پہنا اور اس چاندی کی انگوٹھی پر آپ نے محمد رسول اللہ لکھوایا اور یہ فرمایا کہ یہ انگوٹھی کیونکہ خطوط کے لیے اسٹامپ کے طور پر خطوط پر جیسے کسی خط کے معتبر ہونے کے لیے اسٹامپ لگایا جاتا ہے ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی سے خطوط پر نشان لگایا جاتا تھا اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی اپنی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ نا لکھے حدیث نمبر تین ہزار چھے سو اکتالیس حدثنا محمد بن یحیہ حدثنا عثمان بن عمر حدثنا یونسو عنی الزہوری انا ناس ابن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتم من فضت لہو فصن حبشی و نقشہو محمد رسول اللہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اس کا نگ حبشی عقیق کا تھا یعنی کالا اور اس میں یہ نقش تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی استعمال کی اجازت عطا فرمائی اور آپ نے خود بھی چاندی کی انگوٹھی بنوائی اس کا نگ جو تھا وہ حبشی عقیق کا تھا پتھر جو ہوتا ہے یعنی کالا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ نقش کروایا تھا انگوٹھی کے عقیق پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا جو بطور اسطام خطوط جب بادشاہ نے وقت کے بعد روانہ کیے جاتے دعوت اسلام کے سلسلے میں تو ان خطوط پر بطور مہر مہر کے وہ انگوٹھی کا نقش کیا جاتا تھا مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے البتہ چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے اور اس کے لئے بھی پانچ ماشے سے کم یعنی آدھے تولے سے بھی کم چاندی ہونا چاہیے اس کی بھی ایک لیمٹ اور حد مقرر کی گئی حدیث نمبر تین ہزار اس سے زیادہ پہننا درست نہیں ہے درست نہیں ہے یا حرام نہیں ہے حرام ہے اس سے زیادہ یعنی مرد کے لئے چاندی میں بھی ایک حد مقرر کی گئی ہے اس حد سے زیادہ پہننا جائز نہیں ہے حدیث نمبر تین ہزار چھے سو بیالیس حدثنا ابو بکر حدثنا عبداللہ بن نمیرین سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لئے حرام ہے عورتوں کے لئے سونا اور ریشم جائز ہے لیکن مردوں کے لئے حرام ہے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہو سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے مردوں کو منع فرمایا کہ مرد حضرت سونے کی انگوٹھی سونے کی رنگ سونے کی چین سونے کی کوئی چیز پہن نہیں سکتے حدیث نمبر تین ہزار چھے سو تریالیس حدثنا ابو بکر حدثنا علی بن مسیرین یزید بن ابی زیادین عن الحسن بن سحیلین عن ابن عمر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الزہبی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت انہوں نے فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا یعنی مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننہ حرام ہے شریعت میں سے منع کیا گیا حدیث نمبر تین ہزار چھے سو چوالیس حدثنا ابو بکر بن ابی شیبت حدثنا عبداللہ بن نمیر محمد بن اسحاق یحیب بن عباد عباد بن عبداللہ بن الزبیر عن ابیہ ناشتہم المؤمنین قالت اہدن نجاشی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقتن فیہا خاتم ذہب فیہی فصن حبشی فأخذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعود وَإِنَّهُ لَمُعْرِضٌ عَنْهُ اَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ ثمَّ دَعَا بِبْنَتِ اِبْنَتِهِ اُمَامَةَ بِنتِ عَبِالْعَاسِ فَقَالَ تَحَلِّي بِهَذَا يَا بُنَيَّتُ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ نجاشی حبش ملک حبشاہ کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسا چھلہ روانہ کیا جس میں سونے کی انگوٹھی تھی اور اس میں ایک کالا نگ جڑا ہوا تھا اس میں ایک عقیق تھا حلقے میں جو کالے کلر کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لکڑی سے چھوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نفرت تھی یا کسی انگلی سے لیا اس کو چونکہ سونا مرد کے لئے حرام ہے پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل یا طور پر اس سے احتراص فرمایا حتیٰ کہ اپنے ہاتھ میں لینا بھی آپ نے گوارہ نہیں فرمایا اسی لئے ایک لکڑی کے ذریعے اس کو چھوا یا کسی انگلی سے اس کو لیا پھر اپنی نواسی امامہ بنتِ ابلعاس حضرتِ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحب زادی ہیں ان کی صاحب زادی امامہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا بلایا اور فرمایا کہ تم اس کو پہن لو اے میری پیاری بیٹی یعنی سونا چونکہ عورتوں کے لئے جائز ہے سونا پہننا مردوں کے لئے حرام ہے حبش کے بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ روانہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ کو قبول فرمایا لیکن وہ تحفہ چونکہ آپ کے استعمال کے لائق نہیں تھا کیونکہ مردوں کے لئے سونا حرام ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو اپنی نواسی کو عطا فرمایا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی روایتوں میں گزر چکا کہ مردوں کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لئے سونا اور ریشم پہننا حرام ہے جبکہ یہ عورتوں کے لئے جائز ہے حدیث نمبر تین حضور